القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک سکولرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آئے ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹیلیکچل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں میں پیدا کیا ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے جانور بھی آتا ہے بچے پیدا کرتا ہے کھاتا پیتا ہے مر جاتا ہے تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے بچے پیدا کرے اپنے لئے کھائے پیا اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ کی سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سابنے جھکو اور شیطان کو اس نے اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا وہ کیا ہی اس لیے کہ اس میں تکبر تھا وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریر ہوں لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا دنیا میں آپ دیکھیں افرا تفریح مچی ہوئی ہے لالچ ہے پیسے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی ایک نیویوک ٹائم سے میں نے پڑھا ایک دفعہ ایک پچاس سال آدمی نیویوک کے اندر ٹاپ سائیکارٹریس تھا اس نے پچاس سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دیں اور اس کے نمبر ون فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنس تھے ان میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی اتنی اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی انورس ریلیشنشی پیسے کی اور خوشی کی اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں عرب و پتی بیٹھے ہوئے ہیں آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے تیس سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا ان کو پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ ہے لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو ہر جگہ میرے اشارے ہیں ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں تو ان کو دیکھو یہ لانت ہے ایسے پیسے کی بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں کبھی جیل میں جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے عبرتنا چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ پانچ وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیزی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ دو راستے آئیں گے اور یہ ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے مشکل راستہ ہے سارے سب سے زیادہ نعمتت اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بکشی لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی سب کی مشکل زندگیاں تھی تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں قرآن میں ایک اور آئیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لئے اچھا سمجھتے ہیں وہ برا ہے اور جس کو برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے مطلب یہ کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے گئے کبھی بھی نہیں ہوا اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا اگر ان کو تیرہ سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لئے اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹس لیڈر بنے تو تیرہ سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا دس سال کے بعد صرف چالیس لوگ مسلمان تھے اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے تئیس سال کے بعد ان کی نبوت کے تئیس سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ سٹڈی کرے ہیں ہمارا انٹلیکٹ کہ وہ کیا چیز تھی وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی دو سوپر پاورز تھی دونوں طرف وہ کیا چیز تھی کہ تیرہ پندرہ سولہ سالوں کے اندر وہ جن کی حیثیت نہیں تھی وہ دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹے ٹیک گئے اور دنیا کا سب سے عظیم سیبلیزیشن کیا صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئیں وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھی وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئیں لیکن سو سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے منگولین سیبلیزیشن کا ہی نہیں پتا انہوں نے تو وہ سیبلیزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سیبلیزیشن تھا اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے پڑھا ہے تو وہ سیبلیزیشن نے جو نولیج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹس مصرمانوں نے آگے چھوڑا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یورویسٹ ہی ہے جو کہ انشاءاللہ نولیج سٹی بنے گی یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا یہ تو میں نے گورنمنٹ کے پاہل بنائی ہے اور دوسری جو یورویسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ اسلام کے تھوڑ کو ڈیولپ کریں ہمارے انٹیلیکچلز آئیں وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اگر یہی ملک بنا تھا کہ جو ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداریوں نے امیر بنا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لئے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے یورویسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا ہے کہ ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے ابھی ہم سرگودہ یورویسٹیز سے شروع کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کلاسز ہو اور پھر باقی یورویسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے گے ہمیں انسان بنائے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح ہم آگے پیچھے رہ گئے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بیروزگار نوجوان ہیں ان کو جب تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا یعنی وہ اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں جتنا ہم ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے اور دنیا میں تو وہ ایکانومی اوپر جا دی ہے جو نولیج ایکانومی ہے تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر نہ اپنی ہائر ایڈوکیشن پہ نہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ تضرور لگایا تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ایک آپ کو ایکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ سارے سائنستان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنستان بھی سارے ٹوپ مسلمان تھے دوسرا اس سے بھی امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے ہم اکل بان جانور نہیں ہیں ہم انسان ہیں اشرف الملکات ہیں تو یہ ایڈوکیشن کا بہت بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی کو